السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیج نمبر 258 اور باپ 41 یہ پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت احمد بن انتاقید احمد اللہ علیہ کے حالات و منعقیم تعرف آپ کا شمار مقدمین مشایخ میں سے ہوتا ہے بہت زیادہ مؤمر ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر طبط تابعین سے شرف نیاز حاصل ہوا اس کے علاوہ بہت سے بزرگان دین کا دور بھی دیکھا آپ کی دنائی اور کیافہ شناشی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان درائی جیسے عظیم المرتبت بزرگ آپ کو جاسسل قلب کے خطاب سے یاد کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کے اقوال و ارشادات بھی لا تعداد ہیں ارشادات کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ کو خدا کا اشتیاق ہے فرمایا کہ اشتیاق تو غائب کا ہوا کرتا ہے خدا تو ہر لمحہ حاضر ہے پھر فرمایا کہ معرفت کے تین مدارس ہیں اول وحدانیت کو ثابت کرنا دوم خدا کے علاوہ ہر شائع کو چھوڑ دینا یا تصور قائم رکھنا کہ کسی سے بھی خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کو باری تعالی نور معرفت اتا نہیں کرتا وہ نوری سے محروم رہتا ہے فرمایا کہ خدا کی محبت کی یہ علامت ہے کہ انسان عبادت کم کرے لیکن گوھر و فکر زیادہ اور گوشہ نشین ہو کر سکوت اختیار کر لے مصرر سے خوش نہ ہو اور غم سے دل برداشتہ نہ ہو فرمایا کہ جب حضرت یونوس کو یہ خیال ہو گیا کہ خدا تعالی میرے اوپر غزب ناگ نہ ہوگا تو کیسے مصیبت میں گرفتار کیا فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت عقیدت مندی سے اختیار کرنا چہاروں خدا کی راہ میں مسائی برداشت کرنا پھر فرمایا کہ مقدور معرفت کے مطابق کی بندہ خوف و خیا کرتا ہے فرمایا کہ قلب کی پاکیزگی سکوت ہے فرمایا کہ دانشمند وہ ہے جو نعمتوں پر شکر ادا کرے فرمایا کہ یقین خدا کا ایسا عطا کردہ نور ہے جس سے بندہ اس طرح امور آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ درمیان سے تمام حضابات رفع ہو جاتے ہیں فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کا شکر خدا کو حاضر و ناظر تصور کر کے عبادت کرو فرمایا کہ صفائی قلب کے لئے پانچ چیزیں ضروری ہیں اول اہل خیر کی صحبت دوم تلاوت قرآن سوم ساکہ کشی چہارم رات کی نماز عدل استقامت کا نام ہے لیکن ایک عدل وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے اور دوسرا ہوا عدل جو خدا کے ساتھ کیا جائے یعنی اس کے احکامات کو استقامت کے ساتھ ادا کرنا مترزیم فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں حالانکہ ہم مال اور اولاد سے زیادہ خود فتنہ گر ہیں قرآن مریدین کے لئے آپ کا طریقہ تعلیم یہ تاکہ ہے کہ شب اچانک آپ کے انتیس مریدین آگئے ہیں آپ نے دسترخان بچھوا کر روٹی کی قلت کی وجہ سے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے رکھ کر چراغ اٹھا لیا اس دیر کے بعد آپ چراغ لائے تو تمام ٹکڑے اسی طرح ہر شخص کے سامنے موجود تھے کسی نے بھی بغرض عصار ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا ٹکڑا بھی نہیں کھا